ایک سو دس کنال پہ انگور کا باغ یار یہ میں کیا سن رہا ہوں آپ نے شید عام کا باغ دیکھا ہوگا ایک سو دس کنال پہ نبو کا دیکھا ہوگا مالٹے کا دیکھا ہوگا خجور کا دیکھا ہوگا مختلف روٹس میں ایک سو دس کنال پہ آپ نے باغ دیکھا ہوگا لیکن جو کہ میں آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں انگور ریڈ روبی انگور کا نام ہے جو کہ ایک سو دس کنال پہ پھیلہ ہوئا ہے یہ اس وقت جو کہ اس پہ اوپر کوئی انگور کا پھل نہیں ہے جو کہ جون کے سیزن میں یہ تیار ہوتا ہے اور ابھی جو کہ اس کا سیزن ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو یہ تقریبا نہیں بتایا جا رہا ہے کافی بڑے رقبے پہ یہ پھیلا ہویا ہے اس وقت میں اس کے اندر آ چکا ہوں سو اس کی جو ترتیب وائز ہے ایک روٹین ہے بہترین سیٹ اپ اور بہترین انداز کے ساتھ اس کی بنائی گئی ہے تو آپ یہ دیکھیں جدر جدر بھی انگور کا درخت ہے اس کے ساتھ جو کہ اس کو لکڑ کا سپورٹ دیا گیا ہے اور اوپر سے آپ کو اس کو تھوڑا سا میں ویو دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں جسے ہم ترکنڈا بھی کہتا ہیں ترکنڈا یعنی ایک مضبوط اس کے ساتھ ہے اور دوسرا جو کہہنا اس کے سر ہی کے ساتھ اس کی اوپر اوپر ترتیب وائز ایک سیٹ اپ بہترین بنائے گیا ہے تو آپ کو یہاں سے میں آپ کو ویو دیتا ہوں یہ دیکھیں کافی بڑے رقبے پہ پھیلا ہوا ہے اوپر سے آپ بھی اس کا ویو چیک کریں تو یہ اس وقت میں انگور کے باغ میں ریڈ انگوری بتا جا رہا ہے اس کے باغ میں میں موجود ہوں اور وہاں سے میں آپ کو تھوڑا سا باہر سے بھی اس کا ویو دیتا ہوں تو بہت بہترین سٹرٹیپ ہے یہی صرف ہی مجھے دیکھنے کو ملا ہے اس انگور میں شاید اس طرح کچھ اور بھی ہوں لگ یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی اس کے جو سیزا نے ختم ہو چکا ہے کیونکہ جون کے وقت یہ مکمل تیار ہوتا ہے اور یہاں سے آپ کو ویزٹ کرواتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں ابھی جو کہ میں خالی جگہ پہ آ چکا ہوں یہاں سے آپ اوپر سے اس کا ویو دیکھیں بہت بہترین ویو ہے اور یہ اس لکڑ کا استعمال سوری تار کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ کس لئے کیا جاتا ہے اس کی معلومات نہیں ہے گرمی کی بہت شدید پریشن ہے اور گرمی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے حالات کافی گھنڈ بڑ ہیں یہاں سے آپ کو تھوڑا سا ویو دیتا ہوں اور یہ اس کا جو سیٹ اپ ہے بہت بہترین بنائے گئے ہر انگور پہ ساتھ ساتھ کسی نے کسی کے لکڑ کا سپورٹ دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ جو کہ انگور کا یہ درخت لیکھیں تو اس طرح بہت بڑی تعداد میں بہت بڑے رکبے پہ اور کتنی تعداد ہیں انگور کی اور یہاں پہ پھیلی ہوئے ہیں سو مزید ہی میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں یہ طرح بہت بہترین سیٹ اپ سے اس باگ کی کیار اس باگ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے شپیشال دو تین آدمی اس باگ کے لئے رکھے گئے ہیں اور دن رات اس باگ کی کیار کر دے ہیں اور پانی کا سسٹم بہترین بہت پیارا نظام ہے یہ دیکھیں بہت بڑا رقبہ ہے میں اگر گھومنے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت بڑی بن جائے گی اور آپ بھی جانتے ہیں ایک سو دس کنال پہ انگور کا باغ ہو اور اگر میں گھومنے لگ ہوں تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا سجوئے ہیں نوگی تو کچھ نہ کچھ آپ کو نیا دکھانے کی میں کوشش کرتا ہوں آپ میرا پسینہ بھی دیکھ رہے ہوں بہت گرمی ہے اور یہاں سے میں گزر رہا تھا اور جب میرا خود ہی سنے یار ایک سو دس کنال پہ انگور کا باغ پھیلا ہوئا ہے یار ایک بلو رانی ہے کیا ہے کیا میں دیکھ رہا ہوں یار آپ یہ دیکھیں بھی اور ساتھ ساتھ جو کہ میں آپ کو کچھ اور بھی بیو دیتا ہوں تھوڑا سا آپ کو اس کو باہر کا بیو دیتا ہوں باہر سے آپ کا اس کا بیو دیتا ہوں اور میرے پاس ڈرون تو ہے نہیں کہ اگر میں اسے ایک سو دس کنال پہ ڈرون کو گھوماتا اور جب یہ اس کے اوپر انگور کا سیزن ہوتا تو یقین اس سیزن میں کتنا عجیب و غریب اور کتنا پیارا سین لگتا جب ایک سو دس کنال پہ انگور پھیلا ہو اور انگور کے گچھے ہر طرف لٹکے ہوں جس میں مختلف کلر ہو ریڈ کلر بھی ہو ییلو کلر بھی ہو سبس کلر بھی ہے جو جو کلر انگور کا ہوتا وہ یہی پہ ہوتا ہے اس کے ساتھ سے ایک اور بوٹا بتایا جا رہا ہے اور اس بوٹے کا نام جو کہ جانتے ہیں یہاں سے مالی سے تو چاچا کون سا نام بتا رہے تھے پائی اس سے کیا بنا جاتی ہے یہ بوٹا دیکھیں اس سے پائی کہتے ہیں اور اس سے مربع بنایا جاتا ہے کبھی آپ نے لائف میں شاید دیکھا ہو یا کھایا ہو یا کوئی سران جو کسین ہے تو یہ دیکھیں اس سے مربع بنایا جاتا ہے بہتی بڑی مقدار میں اس کے اوپر پھل وغیرہ بھی ہے تو سین اس وقت مزہ کرتا جب اس کے اوپر پھل لگا ہوتا اور لیبر کام کر رہی ہوتی تو بہتی بہترین سین ہوتا سا ساچ کچھ نہ کچھ عمروت کے بوٹے بھی لگائے گئے ہیں عمروت کے بوٹے بھی لگائے گئے ہیں تو یہ بہتی بڑے رگوے پھلے ہوئے ہیں اور تھوڑی سے معلومات چاچا جان سے بھی لیتے ہیں کہ کیا یہ اس کی کیا کیا ہوتی ہے اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے سو باغ کے جو کہ یہاں سے کچھ مالی وغیرہ بھی ہیں اور اتنا بڑا باغ ہو جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ان سے اس کی تھوڑی سی معلومات لیتے ہیں کہ یہاں پہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ بزرگان جو کہ کافی عرصے سے اس باغ کی کیار کر رہے ہیں تو چاچا کیا آپ بتائیں گے کہ یہ کس طرح اس کا سیٹ اپ ہوتا ہے کتنی آپ محنت کرتے ہیں اس کو جنوری فرمیر دیندی کٹائی کرنے جنوری فرمیر میں آپ اس کی کٹائی کرتے ہیں کٹائی دے بات دے رہے ہیں اس کے سپریے کرنے سپریے کرتے ہیں سارے کے اوپر سارے کے اوپر صحیح بات دے بات دے رہتے ہیں ٹپار کرنے رہے ہیں ٹپار کرتے رہتے ہیں یعنی نیچے سے اس کی وہ پہر مزدور لگاتے ہیں کوئی اور جس سے یہاں پہ ٹپٹر بغیرہ تو آنی سکتا کیونکہ بڑے رقبے پہ یہ باغ خیال ہوئے ہیں آجھے مزدوری لگاتے ہیں پھر ٹپار کر کے پہلے اس کی صفائی کرتے ہیں آگے آگے ایک دو بندہ صفائی کرتا رہا آنے پی چھٹے پار رہتے ہیں ٹپرین دے رہنے ٹپرین دے رہنے ٹپرین دے بات یہ رہے ہیں انہیں بنینے کھیلا ٹپرین دے رہنے کھیلا کھیلا کو بنا کے تیار کار کے وقت بوٹے دینار بنینے چلہ ٹھیک ہے چلہ بنا کے ان دے بچ خاد مزدوری سے ٹھینے ٹھیک ہے تو جس طرح چاچہ بتا رہے تھے اچھا یہ دیسیس ہو کہ اے تھوڑی سیٹی چو اس کو بھی آوڑا باغ تھا نہ ہو سی بلکل اس جیسا باغ کوئی بھی نہ ہو سی جس طرح چاچہ بتا رہے ہیں اس کی کیار آپ کتنے سال سے اس کی کیار کر رہے ہیں چھن سات سال ہو گیا چھن سات سال ہو گیا آپ یہیں پہ کام کر رہے ہیں اور دن رات آپ کسی کے اوپر اس کے محنت کرنی ہے دن رات اس نے بیٹھا ہوا دن رات اس نے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں یہ بتائیں کہ کتنے کلار ہوتے ہیں اس میں ایک کلار ہے اچھا ایک کلار ہے ایک ہی رنگ ہے اس کا سرخ رنگ میں ہے اچھا سرخ رنگ میں ہے صحیح جو کالے رنگ میں ہے صحیح اچھا جس طرح یہ تیار ہوتا ہوگا تو اس ٹھام تو آپ لیبر وغیرہ تو ہوتی ہوگی آپ کے پاس یہ آپ نے لیبر ہوتی ہے اچھا جس طرح چاچہ کے آپ نے باتیں سنیا اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کافی بڑے رکبے پر یہ باغ پھیلا ہوئا ہے جس طرح میں نے پہلے باتیں کی ہیں کہ بہت سے باغ آدمی دیکھتے ہیں آم کے ہیں نبو کے ہیں مالٹے وغیرہ وغیرہ لیکن اس طرح جو کہ یونیک پھل ہوتا ہے جیسے انگور ہے اس طرح کا باغ دیکھنے بہت کم ملتا ہے جب یہ تیار ہوتا ہوگا جب اس کے اوپر پھل ہوتا ہوگا تو اس طرح حقیقت میں کیا سین ہوتا ہوگا جب کافی بڑی تضاعت میں لیبر کام کر رہی ہوگی کھوائی ہو رہی ہوگی پیکنگ ہو رہی ہوگی اور یہ کیا پکا آپ استعمال کرتے ہیں کہ نہیں اس کے اوپر دوائی کے استعمال ہوتا ہے نا دوائی شوئے نہیں اچھا اوپر پکتا ہے جس طرح پا گیا اس کو کار لیا صحیح پھر بیا ٹھیک بلکل جس طرح بتا رہا ہے اوپر پیور خالص یعنی اکثر چیز میں آپ ملاوٹ دیکھتے ہیں جس طرح خجور ہے آم ہے وغیرہ تربوز وغیرہ جس طرح تقریبا نہیں جو کہ میوہ جواد پھلائن میں ملاوٹ ہوتی ہے تو یہ چاچا بتا رہے ہیں اس میں کسی چیز کی بھی آپ ملاوٹ نہیں کر دیں ہینڈے پرسن پیور ہوتا ہے چھوٹے سے ویلوگ میں میں نے آپ کو اس باغ کا ویو دیا ہے انگور کا باغ اس طرح آپ کو اچھے اچھے باغ یعنی جس طرح یہ باغ ہے یونیک ہے ایک پھل انگور تو اس طرح آپ کو کون دکھائے گا یہ پاکستان کے بہت کم مقامات پر پائے جاتا ہے جس طرح میں نے آج آپ کو دکھائے اچھا لگا لائک کرنا ہے سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ